ڈراما سلمان ہی ساس اپنے اختدام کو پہنچنے والا ہے لیکن اس کا جو آلاس اپیسوٹ ہوگا وہ کافی دردناک ہونے والا ہے آنے ہارے ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارچہ ہوئی شہاں پر عروج آتی اور آکر سلمان کے ساتھ بات کرتی اور کہتی کہ تم ابھی تک اس کار کے اندر رکے ہوئے ہو میں نے سوچا تھا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے لیکن تم ایسے نہیں چاہنا چاہتے اب میں تمہیں گھسیٹ کر اس گھر سے بھیر نکالوں گی سلمان یہ بات اندر ہو جاتا ہے بڑا پرشان اور عروج کے آگے ہار چھوڑنا شروع کرتے تھے اور کہتے کہ آپ جیسا چھوڑ گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایسا میں ساتھ پلیس آپ نہ کریں میں ٹوٹ کر بکھر چھوڑ گی ٹوٹ کر برباد ہو چھوڑ گی لیکن انکار کر دیتے ہیں اس ہاں پر اس سے عروج اور کہتی کہ نہیں تمہیں ٹوٹ کر بکھرنا ہے تو بکھرو جا کر مرو میری طرف سے لیکن اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جیسا میں چھوڑ گی کیونکہ تم نے میں ساتھ زیادتیں کی یہی تھی عروج تھی جو تمہارے سامنے ہار چھوڑتی تھی ریکویسٹ کرتی تھی امنٹیں تعلق کرتی تھی کہ یہ سب کچھ نہ کریں لیکن اس وقت تمہیں کوئی طرح نہیں آیا تھا اور اب تم میرے سامنے ہار چھوڑے اب تمہاری باری آ چونکہ اب تم لوگوں کو سب کو میں اتنا زلیل اور خوال کروں گی کہ تم کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں ہوگے سلمان جیے بات نہیں سنتے تو حیران ہو کر عروج کی طرف دیکھنے شروع کر دید اور کہتے کہ مطلب تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہوگی تو شہاں پر عروج انکار کہتی اور کہتی کہ میں اپنی حرکتوں سے باز آ چکی ہوں تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہوگی اور تمہارے ساتھ اب غلط ہوگا جس کا تمہیں جواب انجام ملے گا جس کی تمہیں سسا ملے گی اسی طرف آپ لوگوں کے یہ بھی لکھائے چاہے گا کہ وہ صحیح آتی اور آ کر بات کرتی ہے شہاں پر میرین کے ساتھ اسے کہتی کہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکے اب میری بات مانے تو ہم ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن انکار کر دیتے ہیں شہاں پر میرین اسے کہتی کہ نہیں اگر میرے ساتھ یہ لوگ ظلم کرتے تو میں ان لوگوں کو معاف کر دیتی مجھے کسی قسم کو کوئی طرح نہیں تھا لیکن اب جو ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میری بیٹی کے ساتھ کی ہے میری پوتی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر میں ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتی ہوں اگر ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو میں ان کو ضرور معاف کر دیتی لیکن اب میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی اب ان کے ساتھ بہتی برا ہوگا وہ صحیح کہتی کہ ایک دفعہ ضرور آپ سوچیں گھر کے بارے میں دیکھیں اس کے خاندان کے بارے میں دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ اس کا خاندان برباد ہو چاہے لیکن انکار کر دیتی ہے میرے انہوں سے کہتی کہ نہیں اب جو فیصلہ ہوگا جو عروض چاہے گی وہی ہوگا عروض کے علاوہ میں اب کوئی بات نہیں کر سکتی اور میرے پاس کوئی اپشن موجود نہیں ہے اب عروض اور مہرین مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہاں پر مہرین جو باتیں کہہ رہی ہے کیا وہ ہی کرے گی یا وہ صحیح کی جو ماتیں ہیں یہ مان کر سلمان کو اور شیستہ بیگم کو معاف کر دیا جائے گا مہرین تو یہ بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ شیستہ کو اور سلمان کو ہمشہ کیلئے اس گھر سے نکال دیا جائے گا لیکن آپ دیکھنے چاہے ہیں کہ ساری بات وہ عروض کی اوپر ہے کہ کہ سلمان آ کر معافی مانگتے ہیں تو کیا عروض اسے معاف کر دیتی ہے لازمی فیڈویک دیجئے گا اور شیستہ کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خاص حال کریں شکریہ اللہ حافظ